موسیقی حضرات اس وقت صرف اسلے مخلوقہ ہوں کہ اس عظیم الشان مشاعرے میں ایک ایسی شخصیت جس کی شرکت نے اس مشاعرے کو باوقار بنایا ہے میری مراد محترم انور جرال پری صاحب سے ہیں انور صاحب ایک ہی وقت میں ایک اچھے مقرر بھی ہیں مدبر بھی ہیں مبصر بھی ہیں ایک شاعر بھی ہیں مفقر بھی ہیں اس لیے آج میں گزارش کرتا ہوں محترم انور جرال پری صاحب سے اگر اس وقت انہیں آپ سب تعلیوں کی گون میں اگر آپ آباز دے دیں تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں انور صاحب سے کہ انور صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے بھی ہم سب کو محسوس فرمائیں محترم انور صاحب ان کی موجود کی اس مشاعرے کی کامیابی کی زمانت دیں بہت شکریہ دوستو میں ان کا شکروزار ہوں کہ اتنے اچھے مجمع کے سامنے چند شیر پڑھنے کا مجھے موقع دیا دو شیر سن لیجئے کہ ابھی آنکھوں کی شمیں جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے اور ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں خدا کا شکر ہے اب تک دلِ خوددار زندہ ہے خدا کا شکر ہے اب تک دلِ خوددار زندہ ہے تین چار شیر سن لیجے تاکہ باقی وقت اپنے دوست کو گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا فقیر ہی تھا مگر شاندار میں بھی تھا گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا فقیر ہی تھا مگر شاندار میں بھی تھا اور میں دل کی بات کبھی مانتا نہیں پھر بھی اسی کے تیر کا برسوں شکار میں بھی تھا میں دل کی بات کبھی مانتا نہیں پھر بھی اسی کے تیر کا برسوں شکار میں بھی تھا اور میں سخت جان بھی ہوں بے نیاز بھی لیکن بچھڑ کے اس سے بہت بے قرار میں بھی تھا بچھڑ کے اس سے بہت بے قرار میں بھی تھا اور تو میرے حال پہ کیوں آج تنز کرتا ہے تو میرے حال پہ کیوں آج تنز کرتا ہے اسے بھی سوچ کبھی تیرہ یار میں بھی تھا اور خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن ندامت اس کو بھی تھی شرمسار میں بھی تھا ندامت اس کو بھی تھی شرمسار میں بھی تھا گلوں کے بیچ میں مانین لخار میں بھی تھا فقیر ہی تھا مگر شاندار میں بھی تھا بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت سے سن لیا اور اب آئیے میں اس شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں جو آپ سب کی نگاہوں میں روشنی کی طرح قائم ہے آپ سب کے دلوں میں محبت کی طرح دائم ہے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے وہ ملک جہاں یہ زبان آنکھوں سے لگائی جاتی ہے وہاں جناب ڈاکٹر ماجید دیوبندی کا چہرہ بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں کے نگار خانے میں سجا رکھا ہے ان کا ایک شیر کہ اللہ میرے رسک کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے اس شیر نے کروڑوں انسانوں کے دلوں میں پاکیزگی پیدا کی ہے میں جناب ماجید دیوبندی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے میں نے وہ وقت بچا رکھا ہے یہی چالیس برس کا تجربہ ہے موسیقی